اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت آسان اور بہت خوبصورت ڈیزائن لے کر آئی ہوں یہ دیکھئے یہ اس طرح بہت ہی آسان ڈیزائن ہے جو آپ بہت ایزی سی بنا سکتے ہیں اس میں میں نے فرسٹ رو سے یہاں سے آپ کو بتاتی ہوں فرسٹ رو سے کس طرح سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ تین الٹے اور تین سیدھے کرتے ہوئے اس رو کو کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھئے تین الٹے تین سیدھے کرتے ہوئے آپ اس کو کمپلیٹ کریں آپ درمیان میں ڈالنا چاہیں سائٹ پہ ڈالنا چاہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے رو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ڈیزائن بند کر کس طریقے سے آئے گا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جتنا مرضی اور جیسے مرضی کرنا چاہتے ہیں یہ تین الٹے تین سیدھے کرتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں یہ سیکنڈ رو سیکنڈ رو بیک سائٹ سے جو خانے سیدھے ہیں وہ سیدھے بننے ہیں جو الٹے ہیں وہ الٹے ہی بننے ہیں اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرنی ہے یہ ڈیزائن سیدھی طرف سے بنتا ہے بیک سائٹ سے آپ اس کو جس طرح جو خانے دکھائی دے رہے ہیں ویسے ہی بننے ہیں جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اب دیکھیں فرنٹ رو فرنٹ سے آپ اس طرح کریں گے اب یہاں سے میں آپ کو ڈیزائن بنانا بتاتی ہوں یہ دیکھئے تین الٹے ہیں تو ان کو آپ تین الٹے ہی کر دیں یہ دیکھیں دو تین تین آپ نے الٹے کیے دھاگا کے کیا اب یہ جو دو خانے ہیں اور یہ تیسرا والا تیسرے والے خانے کو آپ اس طرح لے کے ان دو کے اوپر سے اتار لیں گے یہ دیکھیں اور پھر آپ یہ ایک خانہ بن کر پھر خانہ آگے کیجئے اور ایک خانہ دوبارہ سے بن دیں تو یہ دوبارہ سے آپ کے پاس تین خانے بن جائیں گے یہ دیکھیں اب یہ پھر دھاگا آگے کریں یہ ایک دو تین تین خانے الٹے بن کر دھاگا آگے کریں تیسرے والے خانے کو ان دو خانوں کے اوپر سے اتار دیں اور پھر یہ ایک خانہ آپ پھر آپ سیدھا بنیں گے جو خانہ آپ کا گھٹا ہے وہ یہاں بھل دے کے خانہ سیدھا بننے سے یہ تین خانے دوبارہ سے بن جائیں گے یہ دیکھیں یہ تین الٹے بنا کر میں آپ کو لاس ٹائم دوبارہ بتاتی ہوں یہ تھرڈ والے کو ان دو کے اوپر سے گزار دیں اور پہلا خانہ سیدھا بن کے دھاگا آگے کریں پھر خانہ سیدھا بن دیں اس طرح کرتے ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے بس یہ آپ کا ڈیزائن ہے جو آپ نے بنانا ہے رونگ رو سے الٹی اس طرف سے جو خانے سیدھے ہیں ان کو سیدھا بنیں گے جو خانے الٹے ہیں ان کو الٹا بنیں گے یہاں سے کوئی چینجنگ نہیں کرنی جو خانہ آپ نے بل ڈال کے ایک بنایا تھا اس کو بھی آپ الٹا بن کے لے جائیں گے یہ دیکھیں اب پھر یہاں سے ہم نے جو کر دیا تھا اس کو ہم نے یہاں سے اب نہیں کرنا اب دوبارہ سے ہم تین الٹے تین سیدھے کرتے ہوئے اس رو کو کمپلیٹ کریں گے یہاں ہم نے کوئی چینجنگ نہیں کرنی یہ تین الٹے تین سیدھے کرتے ہوئے اس رو کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے اس میں کچھ نہیں ہم نے چینجنگ کرنا دیکھیں تین الٹے تین سیدھے اب یہ رانگ سائٹ سے جو خانے جیسے ہیں ویسے ہی بننے ہیں سیدھوں پہ سیدھے الٹے پہ الٹا اور یہ اس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا یہ تین سیدھے یہ بیچ میں ایک رو اس لیے سادھی بنائی جاتی ہے تاکہ آپ کو ڈیزائن جو ہے وہ کھل کے نظر آ جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ کیا ہاں سے بنانا ہے یہ دیکھیں ہم دوبارہ سے سیدھی سائٹ سے آگے پہلے تین ہانے ہم الٹے بنائیں گے یہ میں آپ کو لاسٹ ٹائم پھر بتا دیتی ہو یہ تیسرا ہانہ آپ ان دو خانوں کے اوپر سے گزار کر اتار لیں گی ایسے اور پھر یہ ایک خانہ بن کر پھر آگے کریں دھاگہ پھر اس کو سیدھا بن لیں تو یہ آپ کے تین ہانے بن جائیں گے پھر بتاتی ہو یہ تین الٹے تھرڑ والے ہانے کو آپ اس کے اوپر سے اتار لیں اور یہ ایک خانہ بن لیا پھر دھگا آگے کیا اور پھر یہ خانہ بلنیا تو تین ہانے بن جاتے ہیں یہ ساری روح آپ نے یہی ڈیزائن ہے جو آپ نے بناتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ بن کے اس طرح بہت خوبصورت سا ڈیزائن بن جاتا ہے امید ہے آپ کو میرا یہ ڈیزائن پسند آیا ہوگا پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ